بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے ٹیسٹی کچن ایسے ویسے تو دہی سب کا پسندیدہ ہوتا ہے لیکن اسے مزید یونیک مناتے ہیں اس طریقے سے آم دہی کو دیں ایک منفرد اور لا جواب سائیکہ تو سب سے پہلے دہی کو ململ کے کپڑے میں نکالیں اور ایک بول کے اوپر چھنی رکھ کے اس پورٹلی کو اس کے اوپر ٹکا دیں تاکہ دہی میں موجود ایکسٹرا پانی الگ ہو جائے اس کے بعد آپ کو جس طرح سے آسانی ہو آم کا پلپ الگ کر کے اس کو گرائنڈ کر لیجئے دودھ کو نیم گرم کریں ہس پہ ضرورت اس میں چینی شامل کریں اور اچھی طرح حل کر لیں اتنی دیر میں دہی کا پانی الگ ہو جائے گا اب کپڑے کے اوپر موجود جو میٹیریل رہ گیا ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے اس گاڑے دہی کو آپ الگ بول میں منتقل کر لیں اور وہ پیس جو کہ ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک مرتبہ دونوں چیزوں کو مکس اپ کر لیجئے اور اس کے بعد جب یہ اچھا سپیس تیار ہو جائے تو نیم گرم دودھ اس میں شامل کریں اور ایک مرتبہ پھر اس تمام میٹیریل کو آپ اچھی طرح سے ملالیجئے ملانے کے بعد آپ اس کو جن برتنوں میں آپ کو دہی جمانہ ہو آپ اس میٹیریل کو اس میں نکالیں میں نے اس مقصد کے لیے مٹی کے برتن استعمال کی ہیں تو اس تمام میٹیریل کو میں نے مٹی کے برتنوں میں منتقل کر دیئے منتقل کرنے کے بعد آپ ان برتنوں کو کور کر دیں اور کور کرنے کے بعد آپ ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر تھوڑی سی گرمائش موجود ہو تقریباً چار سے چھے گھنٹے لگیں گے اور دہی بہت اچھا جم جائے گا جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ دہی جم چکے تو آپ اس کو ریفریجیریٹر میں رکھ دیجئے اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو نکالیں بہت مزیدار فل آف فلیور مینگو یوگو بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور اس گرمی میں بہت ہی اچھا لگے گا تو ہیلڈی ڈائٹ دیجئے پوچھ رہے ہیں اللہ حافظ